حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی اور یزید کی فوج کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے آپ کا مقابلہ ایک پہلوان سے بھی ہوا جس کا نام ارزق پہلوان تھا جو کہ بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا شب آشور 61 حجری امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلایا اور ان کو خبر دی کہ کل ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا یہ نو محرم الحرام کی رات تھی آپ علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا کہ میں تم سب کو جنت کی بشارت دیتا ہوں اگر تم میں سے کوئی یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے آپ نے اندھیرہ کر دیا اور کہا کہ اگر تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے میں بھی تم سے راضی ہوں اور اللہ بھی تم سے راضی ہے مگر جس وقت دوبارہ اندھیرہ ختم کیا گیا یعنی روشنی کی گئی تو اس وقت ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں گیا حضرت قاسم بن حسین نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے تو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ موت میرے لئے شہد سے بھی زیادہ شیری ہیں دس محرم الحرام کا سورج تلو ہوا اور حضرت قاسم بن حسن امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے جنگ کی اجازت دیں مگر امام حسین علیہ السلام نے ان کو جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا کہ قاسم تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تمہیں دیکھتا ہوں اور میری یاد تازہ ہو جاتی ہے قاسم بن حسن ایک خیمے میں بیٹھ کر رو رہے تھے امام حسن علیہ السلام نے حضرت قاسم کو ایک تعویز باندھا تھا اور بی بی فروہ سے فرمایا تھا کہ جب سب سے زیادہ پرشان ہو تو تب اس تعویز کو کھول کر پڑنا تو بی بی فروہ نے حضرت قاسم علیہ السلام کو یہ بات بتائی اور کہا کہ اس سے زیادہ پرشانی اور کیا ہوگی قاسم تعویز کھولو اس میں حل لکھا ہوگا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے اس تعویز کو کھولا اس میں لکھا تھا کہ اے میرے لخت جگر اے میرے قاسم جب تم دیکھو کہ تمہارے چچا امام حسین علیہ السلام اکیلے ہیں تو تب اپنی جان ان پر قربان کرنے سے پیچھے مت رہنا قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے آنسوں صاف کیے اور کھڑے ہوئے اپنے بابا کا خط چمہ اور امام حسین علیہ السلام کے پاس لے کر گئے اور کہا کہ یہ دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا ہے امام حسین علیہ السلام نے خط لیا چمہ اور مدینے کی طرف مو کر کے فرمایا کہ اے میرے بھائی مجھے غربت میں بھی یاد رکھا امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے فرمایا کہ بیٹا تم ایسی سفارش لے کر آئے ہو کہ میں تمہیں روک نہیں سکتا اور پھر یہ کہہ کر انہوں نے قاسم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کچھ دیر سینے سے ہی لگائے رکھا آپ پھر اجازت مانگتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام آپ کو اجازت دے دیتے ہیں تو آپ جنگ کا ارادہ کر کے یزیدی لشکر کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں جانتے میں کون ہوں تو میں تمہیں بتاتا ہوں میں نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام کا فرزند ہوں یزیدی لشکر میں سے ایک شخص آپ کی طرف بڑھا اور تلوار سے وار کیا آپ نے ڈال سے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں اس شخص کو جہنم واصل کر دیا اور پھر دو لوگ آپ کی طرف بڑے اور آپ پر تلواروں سے وار کیا لیکن وہ وار خالی گئے اور آپ نے ایک ایک وار سے ان دونوں کو جہنم واصل کر دیا یہ منظر عمر ابن سعاد اور شمر دیکھ رہا تھا اور ان کو سمجھا گیا تھا کہ علی علیہ السلام کے بیٹے تو بیٹے ان کے پوتے بھی شیر کا جگر رکھتے ہیں جب ادھر لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ قاسم بن حسن علی علیہ السلام کا پوتا ہے اور شیر کا جگر رکھتا ہے تو کوئی بھی آپ سے لڑنے کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا جب عمر بن سعاد نے یہ دیکھا کہ کوئی بھی قاسم سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تو اس نے عزرق پہلوان کو بلایا جو کہ عرب کا طاقتور پہلوان تھا اور ایک ہزار کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا اور کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ تھا اور امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے اپنے چار طاقتور بیٹوں کے ساتھ یزیدی فوج میں شامل تھا عمر بن سعاد نے عزرق پہلوان سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ تو عزرق پہلوان نے یہ اپنی توہین سمجھی اور کہا کہ یہ کام تو میرا بڑا بیٹا بھی کر سکتا ہے اور یہ قاسم کا سر لے آئے گا اور یہ کہہ کر اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا جب عزرق پہلوان کا بڑا بیٹا میدان میں اترا اور قاسم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہوا تو بڑی زلت کے ساتھ مارا گیا اور قاسم علیہ السلام نے اس کی تلوار پر قبضہ کیا اور تلوار کو ہوا میں لہرہ کر کہا کہ کوئی اور ہے جب عزرق پہلوان نے اپنے بیٹوں کی زلت والی موت دیکھی تو وہ غصے میں لال پلا ہو گیا اور اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ تم مجھے اس کا سر لا کر دو اس طرح اس نے اپنا دوسرا بیٹا قاسم علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا اور وہ بھی زلت کی موت مارا گیا اور پھر تیسرا اور پھر چوتھا اسی طرح اس کے چاروں بیٹے زلت کی موت مارے گئے اور جہنم باصل ہوئے جب عزرق پہلوان نے دیکھا کہ ایک بچے کے ہاتھوں اس کے چاروں بیٹے مارے گئے ہیں تو وہ غصے سے لال پلا ہو کر قاسم علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا ہوا جو کہ ایک ہزار کے مقابلے میں لڑا کرتا تھا جب عزرق پہلوان نے دیکھا کہ عزرق پہلوان قاسم کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں وہ بلند کیا اور فرمایا کہ اے میرے پروردگار میرے قاسم کی لاج رکھنا لوگ دونوں کی لڑائی دیکھنے لگے عزرق پہلوان نے کے بعد ایک بارہ نیزے حضرت قاسم علیہ السلام کی طرف پھینکے لیکن حضرت قاسم نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ بارہ کے بارہ نیزے کے وار رد کر دیے پھر عزرق پہلوان نے حضرت قاسم کے گھوڑے کی پشت پر اتنی زور سے نیزہ مارا کہ گھوڑا اسی وقت چہید ہو گیا اور حضرت قاسم زمین پر آ گئے امام حسین علیہ السلام نے فوراں دوسرا گھوڑا بیجا اور امام قاسم اس پر سوار ہو گئے نیزوں کے بعد عزرق پہلوان نے تلوار نکالی اور پھر قاسم علیہ السلام نے بھی اپنی تلوار کو نکال کر ہوا میں لہر آیا عزرق پہلوان نے تلوار کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو میری تلوار ہے یہ تمہارے پاس کیسے آئی تو قاسم نے کہا کہ یہ تمہارے بڑے بیٹے کی تلوار ہے اور وہ یہ تلوار مجھے تمہیں مزہ چکھانے کے لیے دے کر گیا ہے قاسم نے کہا کہ تم ایک بہادر سپائی جنگجو ہو اس کے باوجود بھی تم میدان میں بے اتحاتی کے ساتھ میرے سامنے لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تم نے اپنے گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھا ہے اسے کسا ہی نہیں یہ سن کر عزرق پہلوان گھوڑے سے اترا اور تیزی سے آپ کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور آپ پر سکون رہے آپ نے ایک ہی بار میں عزرق پہلوان کو جہنم واصل کر دیا جب عمر ابن سعد نے یہ دیکھا کہ وہ سمجھ گیا کہ اس کے اندر علی کا خون دوڑ رہا ہے یہ اکیلا بچہ ہی پوری فوج پر بھاڑی پڑ سکتا ہے اس نے پوری فوج سے کہا کہ سب اس پر ٹوٹ پرو یزیدی فوج کا پورا دستہ آپ کی طرف بڑا اور آپ سے جنگ کرنے لگا آپ نے باری باری سب کو جہنم واصل کرنا شروع کیا اتنے میں آپ کی نالائن مبارک ٹوٹی اور آپ اس کو جوڑنے میں مصروف ہو گئے آپ نے پر سکون ہو کر اپنی نالائن مبارک کو جوڑا چارہ طرف سے یزیدی فوجیوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا آپ کھڑے ہوئے اور پھر ان کو قتل کرنا شروع کر دیا ایک روایت یہ ہے کہ جس وقت آپ نالائن مبارک باندھ رہے تھے تو آپ پر وار کیا گیا اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ نے نالائن مبارک باندھ دی تو تب آپ پر وار کیا گیا ابن فرضیل عدلی نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا اور آپ زمین پر آگی رہے کہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام ایک شیر کی طرح آگے بڑھے اور سب پر ایسے ہاوی ہوئے اور ان کو جھنم واصل کیا جو آپ کے اردگرد موجود تھے ابن فرضیل نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے کیا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ہی وار سے اس کا ہاتھ اس کے بدن سے جدا کر دیا حضرت امام حسین قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرحانے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خدا اس قوم پر لانت کرے جس نے تم پر وار کیا یہ کہہ کر آپ نے امام حسین علیہ السلام کا لاشا اٹھایا اور باقی شہیدوں کے ساتھ لٹا دیا